بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 29 نومبر 2020 ہے آج کے دن کی ایجوکیشن ریلیٹڈ دو بڑی بریکنگ نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا نیو آنے والے میمبر سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل پر نہیں ہے تو ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل ایجوکیشن اپڈیٹس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ لیٹس آنے والی ایجوکیشنل نیوز سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے ٹائم ویسٹ کے بغیر چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو فرسٹ بریکنگ نیوز کی طرف چلتے ہیں طلبہ کے لیے اچھی خبر ہے حکومت پنجاب کی طرف سے بڑا اعلان کیا گیا ہے تفصیلات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پنجاب حکومت کا عالمی شورہ یافتہ یونیورسٹیوں سے پی ایچ ڈی کے لیے سکولرشپ کا اعلان دنیا کی پچاس ٹوپ رینکنگ یونیورسٹیوں میں داخلہ حاصل کرنے پر پی ایچ ڈی کے تمام اخراجات حکومت ادا کرے گی دنیا کی پہلی پچاس بہترین یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی میں داخلہ نینے والے طلبہ کے لیے اچھی خبر آ گئی ہے ان طلبہ کے تلیمی اور سفری اخراجات حکومت سی درف سے ادا ہوں گے حامل امیدوار غیر ملکی سکولرشپ کے لیے اہل تصور کیے جائیں گے پنجاب ایڈوکیشنل انڈومینٹ فنڈ کے تحت امیدواروں کو پی ایچ ڈی سکولرشپ ایوارڈ جو ہوگا ذرائی کے مطابق 80 فیصد سکولرشپ سائنس اور 20 فیصد سکولرشپ سوشل سائنسز میں پی ایچ ڈی کے لیے مختص کیے گئے ہیں پنجاب حکومت 90 فیصد سکولرشپ صبحی طلبہ اور 10 فیصد ملک پر سے طلبہ کو دے گی پچیس مزامین میں عالمی شہرہ یافتہ یونیورسٹیوں سے پی ایچ ڈی کے لیے سکولرشپ دے گی آئندہ سال کے لیے پی ایچ ڈی سکولرشپ کی تفصیلات پیف کی ویب سیٹ پر جاری کر دی گئی ہیں دوسری جانب ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے ہنگری میں ماسٹر اور پی ایچ ڈی ڈیگریوں کے لیے سکولرشپ کا اعلان کر دیا ہے اس حوالے سے شیڈول بھی جاری کر دیا گیا ہے ایچ ڈی سی نے ہنگری میں سکولرشپ تعلیم کے لیے طلبہ کو آن لائن فارم جمع کروانے کی ہدایت کر دی ہے ہنگری کے یونیورسٹیوں میں داخلے سے پہلے انٹی ٹیس میں پچاس فیصد نمبر لینے کی شرط آئیت کی گئی ہے ہنگری سے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی میں داخلوں کے لیے طلبہ پندرہ جنوری تک اپلائی کر سکتے ہیں یورپی ملک ہنگری کے یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم کی حصول کے لیے ایچ ڈی سی کی جانب سے فیصوں کی ادائی کی رہائشی سہول یا دیگر تعلیمی اخراجات برداشت کیے جائیں گے یہ تھی فرس ویڈیو فرس بریکنگ نیوز اب آؤٹ ایجوکیشن اب چلتے ہیں سیکنڈ بریکنگ نیوز کی طرف ایم ای ایجوکیشن کی ڈگری رکھنے والے اسازہ کے لیے خوش خبری ہے کیا خوش خبری ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ تو سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں ایم ای ایجوکیشن کی بنیاد پر برتی اسازہ کے لیے بی ایڈ کرنے کی شرط کو ختم کر دیا گیا ہے ایم ای ایجوکیشن میں ڈگری کو بھی پیشہ ورانہ تعلیم جو ہے وہ تصور کیا جائے گا تفصیلات کے مطابق اسازہ کے لیے خوش خبری آگئی ہے وہ ایجوکیٹر جنہوں نے ایم ای ایجوکیشن کیا ہوا تھا ان کے پاس پیشہ ورانہ ڈگری بی ایڈ اور ایم ایڈ نہیں تھی ان کو اب نوکری سے فارض نہیں کیا جائے گا ایم ای ایجوکیشن کی ڈگری اب پیشہ ورانہ تعلیم بی ایڈ اور ایم ایڈ کے برابر شمار ہوگی فیصلہ سپیشل سیکٹری محمد صلیل سہیر شہزاد کی زیرزدارت میٹنگ میں کیا گیا میٹنگ میں جو ہے وہ افیسر ریگلر یہاں پہ جو ہے ڈریکٹر زہور احمد اسوسییٹیڈ پروفیسر آیاز محمد خان بھی موجود تھے فیصلہ سے پنجاب پر کے ہزاروں سازہ مستفید ہوں گے واضح رہے کالج سطح پر آن لائن کلاسز کے لیے اس سازہ کو حاضر ہونے کے احقامات جاری کر دیا گئے ہیں ڈریکٹر کالج لاہور زیاؤ رحمان نے کالجوں کے پرنسپل کے نام راصلہ جاری کر دیا ہے ٹائم ٹیبل کے مطابق کالجوں میں ہی آن لائن کلاسز منعقید ہوں گی اسازہ کو کالج میں بیٹھ کر آن لائن کلاسز پڑھانے لیکچر ریکارڈ کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں یہ تھی آج کی دو بڑی بریکنگ نیوز اباؤٹ ایجوکیشن جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ لیٹر سانے والی ایجوکیشنل نیوز سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر حاصل ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ